سینئر سبائی وزیر کی مشکلات میں اضافہ عبداللہ علیم خان کی مزید چھے سے زائد آفشور کمپنیوں کا انکشاف سینئر وزیر پنجاب عبداللہ علیم خان کا آج نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ عبداللہ علیم خان صبح گیارہ بجے نیب آفیس پیش ہوں گے ڈاکٹر نیازی کی معتلی کا معاملہ وزیر علیہ پنجاب اور وزیر قانون بشارت راجہ کی ملاقات ترجمان وزیر علیہ پنجاب شہباز گل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نیازی کی معتلی اسمبلی میں متفق کا قرارداد کے بعد عمل میں آئی راجہ بشارت نے وزیر علیہ کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر نیازی کی معتلی میں ملوث نہیں ڈاکٹر نیازی نے غیر اخلاقی طور پر کال ریکارڈ کی ترجمان کا کہنا غیر قانونی تعمیرات کی پشت پناہی پر لڈی اے کے افسروں کے گرد گھیرہ تنگ چودہ غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینے والے سترہ افسران انٹی کرپشن کے ریڈار پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا چیف میٹرپولیٹن پلانر محمد ازہر، آئیشہ مطہر، سلمان محفوظ اور دیگر کے خلاف مقدمات درج کمرشل پلازو کے مالکان خبردار ہوشیار بڑی بڑی امارتوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات لازمی لا پروائے پر جیلپ کی ہوا کھانا پڑے گی زلین تظامیہ نے فائر سیفٹی کمیٹی سے تفصیلات طلب کر لی کمرشل امارتوں کا سروے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا خاف لیگ کی دوستی ضروری حکومت سیکیٹری مادنیات کی قربانی دینے کو تیار وزیر اعلیٰ نے سیکیٹری مادنیات عالمگیر کو ہٹانے کا حکم دے دیا سبائی وزیر امارے یاسر کے اسطیفے کے پیچھے سیکیٹری سے اقتلاف تھا ذرائع تبادلے کے احکامات موصول نہیں ہوئے عالمگیر خان کی گفتگو لاہور ائرپورٹ پر یوسف رضا گلانی کو امیگریشن حکام نے روک لیا امیگریشن حکام نے ای سی ال میں نام ہونے کے باعث جہاز میں سوار نہ ہونے دیا یوسف گلانی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا جا رہے تھے سید یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ اگر اسغر خان کیس پر عمل ہوتا تو اس طرح کی انتقامی کاروائیاں نہ ہوتی نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میڈیکل بورڈ علاج مولجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاینے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی نواز شریف کو دل گردے بلڈ پریشر شگر اور خون کی شریعانوں کا مرس ہے عدویات میں معمولی ردو بدل کی ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز نے میڈیا بریفنگ دے دی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس ابھی تک نہیں ملی ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا شکوا وزیرعالہ پنجاب کے ترجمان شباز گل کہتے ہیں نواز شریف کو ہسپتال سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورڈ نے نئی ریپورٹس کا معاینہ کرنا ہے سہت کارڈ ہمارا منصوبہ ہے حکومت ہمارے منصوبوں پر اپنا لیبل لگا رہی ہے ناکی سکومتی پالیسیوں سے معیشت کا برا حال ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن نہ لیں ٹینشن کی بات وہ کریں جو اصل ٹینشن دیتے ہیں سابق وزیرعالہ نواز شریف کی لیگی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو مریم نواز کی سروسز اسپتہ علامت والد کی آیادت کی پرویز مالک رانہ تنویر اور لارڈ میر کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنویر نے کہا حکومت بتائے کس سے ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی سہت سے متعلق عوام پریشان ہیں ریپورٹس تسلی بکش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف نہیں خاجہ امران نظیر بولے نواز شریف نے کارکنوں کو کال دی تو کوئی نہیں روک سکے گا سردی میں گیس کی بندش بدستور برقرار سمنباد اور چنگیہ مرسدو کی ستارہ کالونی میں گیس نایاب مکین متبادل ایندھن الپی جی اور لکڑیاں مہنگے داموں خرید کر کھانا پکانے پر مجبور اہل علاقہ کے سبر کا پیمانہ جواب دے گیا سڑکو پر نکل کا رہتاجاج حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ عوام کو پینے کا ساف پانی فراہم کرنے کا منصوبہ تیار انصاف پروگرام فور وارٹر سپلائی کے لیے نو اربی کانوے کروڑ روپے مقتص پانچ ارب روپے دہی علاقوں میں کرچ کے جائیں گے شالہ مار ہسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت خاتون جان کی بازی ہار گئی ورسہ کا احتجاج ہسپتال انتظامیہ سے تلخ کلامی احتجاج سے روکنے پر سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھا پائے بھی ہوئی سیلفی کا شوق جان لے گیا شادرہ میں مکبرہ نور جہاں کے قریب سیلفی بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زد میں آ گیا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ تین دوست ریل کی پٹریوں پر تصاویر بنا رہے تھے ٹرین قریب آنے پر مبشر نامی نوجوان خوف زدہ ہو گیا اور ٹرین کی ٹکر سے جان کی بازی ہار گیا پولیس نے لاش تحویل میں لے لی ہے گاڑی مین روڈ پر لانا مہنگا پڑ گیا وارڈن نے گلبا کے علاقے میں چھ سالہ بچے کو چالان کی چٹ تھما دی چالان الیکٹرک کار کو ایم ایم آلم روڈ پر لانے پر کیا گیا چالان کمسن بچے کے والد کے لائسنس پر ہوا ظلم ہے سینہ تانے مظلوم ہے بے سہارا کوئی ظلم اب مٹائے کہ کشمیر جل رہا ہے یوم ایک جیتی کشمیر پر سیاسی جماعتوں کی رینیاں اور کیم مسلم لیگ نون کی الحمرہ سے پنجاب ایساملی تک ریلی خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد بھی شریک لیگی کارکنوں نے موڈی کا پتلا نظر آتش کیا پرویز ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم ساری دنیا کے سامنے ہے کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی پیپلز پارٹی نے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے کیمپ لگا لیا پیپلز پارٹی کے رہنمات چودری منظور کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاغر کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو چیئرمن کشمیر کمیٹی بنا جائے مسئلہ کشمیر حل کرنا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں کشمیر پر نہ کوئی ایسی پالیسی ہے اور نہ ہی حکمت املی حسن مرتضیٰ بولے کشمیر کا اصل جھگڑا پانیوں کا ہے آزادی تک امن قائم نہیں ہو سکتا کشمیر بنے گا پاکستان ہر طرف ایک ہی نعرہ مسلم لیگ کاف کے زرہ تمام مسلم لیگ ہاؤس میں یومی اگجہتی کشمیر سیمینات کامل علی آغا کی بطور مہمان خصوصی شرکت کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھنے کا آزم یومی اگجہتی کشمیر کے موقع پر بھی سیاست مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کاؤس کو صرف نقصان پہنچایا وزیر اطلاع پنجاب فیاض علسن چوہان کی تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بھرپور طریقے سے بانالقوامی سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے منی مزدہ اسوسییشن بھی کشمیریوں سے اظہار اگجہتی بابو سابو سے یتیم کھانا چوک تک ریلی کا اعتمام صدرحاجی شبیر علی کہتے ہیں ریلی کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار اگجہتی کرنا ہے مسیحی برادری بھی کشمیریوں کے دکھ میں برابر کے شریک کشمیر ڈے پر اظہار اگجہتی کے لیے خصوصی تقاریب کیتھڈرل چرچ میں دعایا تقریب کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا آزم سرفراز آحمد دورہ اسٹیلیا اور ورلڈ کپ تک کپتان برقرار سرفراز آحمد کپتان ہیں اور ورلڈ کپ تک رہیں گے چیرمن پی سی بھی احسان مانی نے فیصلہ سنا دیا سرفراز آحمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تمام فارمٹ میں ریکارڈ شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرفراز آحمد کی مشترکہ پریس کانفرنس ورلڈ کپ میں کپتانی اعزاز ہے کرکٹ بورٹ کی امیدوں اور اعتماد پر پورا اتروں گا سرفراز آحمد کی گفتگو امریکن لائسٹ آف سکول کے ذریعہ تمام رنگا رنگ سپورٹس گالا کا آخری روز بچوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ مختلف پرفارمنسز سے تقریب کو چار چاند لگ گئے سب گوڑیاں اوڈانے میں مست تھے اور آم لوٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کیا ہی نہیں پھایا جوڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممانی رازی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نا اور پاکستانی فلم لورڈ ویڈنگ نے بیسٹ فیچر فلم کا ایوارڈ جیت لیا راجستان انٹرنیشنال فلم فیسٹیول میں خوب پذیرائی فلم بانچس آفیس پر بزنس کرنے میں ناکام رہی